آج ہم بات کرتے ہیں اکٹومبر ماہ میں کون کون شے پلانٹس لگا سکتے ہو اس کی کیس طرح سے کیئر کر سکتے ہو اور کون شے پودے کلم سے تیار ہو سکتے ہیں تو یہ گوبنگلیا کی پلانٹس یہ رنگ بھی رنگ یہ الگ الگ کلرس کے پھول کے پودے ہیں تو آپ ان کو کٹنگ سے بھی تیار کر سکتے ہو جیسے اس کی ایک کٹنگ برانچ کی لے کر اور اس کو آپ مٹی میں گروہ کر دوگے پھٹی لائزر وگلہ ڈال کر تو وہ لگ وگ ایک مہنے میں آپ کا نیا پلانٹس تیار ہو جائے گا یہ ہے پاہم کے پلانٹ یہ کٹنگ سے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ جڑوں سے ہی تیار روٹ نکلتی ہے انہیں سی نئے تیار ہوتے ہیں پودے تو آپ ان کو بھی تیار کر سکتے ہو جیسے یہ اکٹومبر کا مہینہ ہے وہ ہی پودے لگانے کے لیے صحیح منت ہے اس کے آگے نومبر دی سمرو جنوری یہ ہے جیدہ تھنڈی کے پودے مہینے ہیں تو ان کے اندر پودے لگاؤ گے وہ تھنڈی سے نشٹ ہونے کا زیادہ ڈر رہتا ہے ان کی کیر زیادہ کرنی ہوتی ہے تو یہ اس اکٹومبر مہینے میں پودے لگا دو گے تو وہ نومبر تک پورے اچھے سے گرو جائیں گے ان کی روٹ وغیرہ ایڈجیسٹور جائیں گی پورٹ کے اندر یا مٹی میں جہاں بھی گرو کرو تو جلیں گے کم تو آپ کے لیے یہی ٹائم بیسٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ نرسری ہے اس کے اندر کئی پرکار کے پلانٹس ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی پلانٹ چاہ رہے ہو لگانا گارڈن کے اندر تو آپ کے آس پاس کہیں بھی نرسری ہو وہاں سے خرید کرو آپ پلانٹ کو لگا سکتے ہو یہ ہے پھائکس کا پلانٹ یہ بھی برانچ سے تیار ہوتا ہے اس کے برانچ کے روٹ نکلاتے ہیں اس کو آپ کہیں بھی گوٹ میں مٹی میں گرو کر سکتے ہو یہ بیل کے پلانٹ یہ بڑے پلانٹ ہو گئے جو نرسری والوں کے بھیگتے نہیں ہیں وہ پلانٹ اپنے گارڈن میں اس طرح سے نرسری میں رکھ لیتے ہیں جن کے ان کے جو فیوٹس آتے ہیں وہ خود کام لے لیتے اس طرح سے یہ دیکھ کہ کتنے تھے بڑے پلانٹ ہو گئے ہیں یہ عاملے کا ہے یہ لیسوے کا ہے اس طرح سے بڑے پلانٹ کچھ بچ گئے تھے ان کے جو بڑے پلانٹ ہو گئے ہیں اب ان کے فیوٹس آ رہے ہیں یہ عاملے وغیرہ ہے کہ جو بھی پلانٹ ہے آپ اساس نی سے ان کو گھر میں گرو کر سکتے ہو ان کی زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان میں نورمل جیسے آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ ہے گوبر کی خواد ہے یہ ڈال دے نا اور یہ نیم کے ایک وغیرہ جو فٹی لائجر کا اور انسیکٹی سائیڈ کا دونوں کام کرتے ہو ڈال سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہیں نرسری والوں نے چھوٹے پلانٹ تھے تیار کر رکھے ہیں یہ جو ابھی بلکل لگ بگے ایک مہنے پہلے گروہ کیے تھے انہوں نے تو یہ کچھ دن میں بڑے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کے الگ لگے پودھیں ہیں یہ اسو کے پلانٹ ہیں یہ تلسی کے پودھیں ہیں جنہوں نے انہوں نے تیار کر رکھے ابھی چھوٹے جب سردیوں میں اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے پودھوں کے تو انہوں نے پوری کیاری بنا رکھے اس کی پودھے رکھ رکھ کر یہ نیم ہے نیم کوچ نیم کیک بھی پولتے اس کو یہ پھٹی لائزر اور انسیکٹی سائیڈ دونوں کا کام کرتی ہے یہ گوبر کی خواد لیے میں نے اور یہ پیپرو جو دوا ہوتی ہے انسیکٹی سائیڈ اور پھنگی سائیڈ یہ بر میں کمپوسٹ جب آپ پودھا گروہ کرو اس ٹائم یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کا پودھا جلدی گروہ کرے گا اچھی سی گروہ ہوگی اس کی جلدی پھلاور پھلوٹس آئیں گے اور پودھے کے اندر جو بھی انسیکٹ وغیرہ کی یا پھنگی سائیڈ کی پروبلم ہو جاتی ہے پودھوں میں تو وہ نہیں ہوگی یہ سب کیر کر کے آپ پلانٹ لگاؤ گے تو یہ دیکھ سکتے ہو ان کے پتے کتنی سائین ہیں الگ لگے پلانٹ ہیں تو آپ ان کو لگانے آپ کے لئے بہت ہی جی ہے یہ آپ لے جاؤ گے اور اس کو جو گملے میں لگے ہوئے ہیں اسی کو آپ رکھ سکتے ہو اسی طرح سے اس کو ریپورٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کے کافی بڑے ہیں پورٹ تو یہ دیکھ آپ نرسری میں جاؤ اور پلانٹ خریدنا چاہو تو پورٹ میں لگے ہوئے پلانٹ خرید دوگے تو اچھا ہوگا جو پلاسٹک کے بیگ میں پورٹ کی بجائے اس میں گروہ کرتے ہیں ان کو ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کی جڑے وغیرہ ہیل جاتے ہیں تو جلدی سے گروہ نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ پلاسٹک کے جو پورٹ بنے ہوئے ہیں اس طرح کے یا اس کے سیمنٹ کے پورٹ اس میں گروہ کی ہوئے پودے لینا ایجی رہتا ہے آگے گروہ کرنے کے لیے یہ ہیں پاہم کے پودے اس پاہم کی بھی کافی پیریٹیز پائی جاتے ہیں سب بھی اپنی اپنی سندرتہ لیئی ہوتی ہیں تو آپ کسی بھی پلانٹ کو خرید سکتے ہو اور اپنے گھر میں لگا سکتے ہو دیکھیں اس کی لیے پیتنی سندر ہیں بینا پھلا اور کے بھی یہ پلانٹس ہیں کافی سندر رکھتے ہیں اٹریکٹی ہوتے ہیں من مونے والے پلانٹس ہیں کرسمس ٹری دیکھو اپنے 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 سندرتہ لیئے ہوئے ہیں یہ واستو کی ساب سے بھی مکان کے سامنے لگانا بہت اچھا ہوتا ہے یہ جو بھی واستو دوست ہوتا ہے گھر کے پاس اس کو نشٹ کرتا ہے اور شد انرجی لے کراتا ہے مکان کے اندر یہ دیکھ سکتے ہو الگ الگ پودے ہیں تو آپ گھر کے اندر جیسے تلسی کا پودہ ہے اس کا کرسمس ٹری کا ہے منی پلانٹ کا ہے اس طرح کے پلانٹ کے علاقہ ہے آپ گھر میں لگا سکتے ہو جس کے آپ کو جا کر سکتے ہو تلسی وغیرہ کی منی پلانٹ وغیرہ میں روج پانی ڈالو اس میں لکشمی کا باس ہوتا ہے تو کچھ امپورٹنٹ پلانٹس ہوتا ہے جو گھر میں رہیں گے تو نکرات ارجہ نہیں آئے گی باس تو دوست نہیں ہوگا باس تو دوست ہوگا وہ مٹ جائے گا اور گھر میں خسالی آئے گی تو آپ کو بھی چاہیے کہ یہ کچھ ضروری پلانٹس ہیں وہ تو کم سے کم اپنے گھر میں لگا لینا اس طرح کی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے میری جانکار اچھے لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو لائک شیئر ضرور کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا جسے آپ کو میری نئے ویڈیو کی نوٹی پی کسی مل سکے یہ ہے کرشنا بیل اس کے جو چھوٹے چھوٹے بھی جاتے ہیں وہ ہی گروہ کیا جاتے ہیں اور یہ کافی سندرت ہوتی ہے کافی اٹریکٹیو ہوتی ہے اس کے باروں میں اینے فلاور آتے ہیں اس چھوٹے چھوٹے ریڈ گلر کے یہ کئی بھی ایسے گیٹ وغیر بنانے کام لی جاتی ہے یہ دیکھنے میں پہوٹ اٹریکٹیو ہوتی ہے اور یہ جو بھاؤں کے اندر کھیٹ وغیر ہوتی ہے اس کے میڈ بنائی جاتی ہے اس میں کام لی جاتی ہے اس کے کٹے ہوتے ہیں تو یہ جانب سے بچاتا ہے میٹے دیکھنے کے لیے thank you